بالی ووڈ کا جانا مانا نام یعنی کہ سب خانوں کے خان کنگ خان شارو خان جی نے ایس آر کے بھی کہا جاتا ہے ویس تو وہ دبائی کے بھی برینڈ میسٹر ہیں یہ بات حیران کن ہوگی لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین ایکٹر شارو خان نے پاکستان کی ادھاکارہ کے بارے میں ایک اہم بات بیان کر دی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر اس بات کے بہت زیادہ چچے ہو رہے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی معروف اور مشہور ادھاکارہ درے فشان سلیم کے جن کے حال ہی میں بہت زیادہ دو وائرل ڈرامے گزرے ہیں ایک ڈراما عشق مرشد تھا جس نے وہ پذیرائی حاصل کی کہ بھارت پاکستان کیا پوری دنیا میں اسے دیکھا جانے لگا اور اس کے ساتھ ہی یہ ادھاکارہ اپنے کیریئر کی پیک پر یعنی کہ اروج پر پہنچ گئی اس کے ساتھ ہی ایک ڈراما ان کا آیا خائی جو کہ اسی وقت ہی ہٹ ہو گیا اور دونوں ڈرامے ایک ٹائم میں ہٹ چلنے لگے جس کے بعد ان کا چرچہ ہر جگہ ہونے لگا یعنی کہ بھارت پاکستان اور جہاں جہاں ان کے فینس تھے انہیں سپورٹ کرنے لگے یہ بہت بہت زیادہ حیران گنتی کہ ایک ادھاکارہ کے دو ڈرامے ایک ٹائم میں ہٹ ہوئے یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ڈراموں میں کام کرتے ہیں لیکن اتنا ہی ڈراما پہلے نہیں دے سکی جتنا اب تھا ایونکہ اب تو لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عشق مرشد اور خائی کا پارٹ ٹو بھی آنا چاہیے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پر ورک بھی جاری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت کے بہت سے ادھاکار اور پاکستانی ادھاکاروں نے بھی ان کی تعریف کی ہے بھارت کے ادھاکار شارو خان نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ چانسز ہیں کہ وہ انہیں اپنی مووی میں لے لیں گے لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل پاکستانی فنکار بھارت نہیں جاتے اگر پوسیبل ہوتا یعنی کہ اگر آنا جانا ہوتا تو یہ بات تو کنفرم تھی کہ دورے فشان سلیم کی جگہ بھارتی انڈسٹری یعنی کہ بولی وڈ میں کنفرم ہو چکی تھی لیکن ابھی پنجابی موویز میں یہ جا سکتی ہیں لیکن اگر ایس آر کے کوشش کریں یعنی کہ شارو خان کوشش کریں کینگ آف بولی وڈ ہیں تو وہ انہیں وہاں لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس بات کا انصال انہی پر ہے کیونکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے اور یہ بھی کہایا کہ یہ میری پسندیدہ ادھاکارہ ہیں اور اس کے ایکٹنگ سکل بہت زیادہ بہترین ہیں جو کہ انہوں نے دیکھیں کیونکہ ان کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اس سے پاکستان کے مشہور ڈرامے کے ایکٹریس جب بولی وڈ میں جائے گی تو انہیں بھی ایک ایج ملے گا یعنی کہ پاکستان سے کچھ آرڈینس جائے گی اور لوگ زیادہ انٹرسٹنگڈ ہوں گے لیکن سرحد پر جو رکاوٹ ابھی بھی موجود ہے کہ پاکستان فنکار وہاں جا کر کام کم کرتے ہیں اس رکاوٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فنکاری ادھاکاری اور ہنر کا کوئی ملک یا کوئی سرحد نہیں ہوتی تو تمام طرف دیکھا جاتا ہے یاد رہے کہ دوری فشان سلیم کو بہت زیادہ آفرز آئی ہیں پاکستانی کئی ادھاکار ہمایو سعید نے بھی انہیں کہا ہے کہ ایون ہمارے میں ساتھ ایک مووی کرو انہوں نے میوش حیات کو ریجیکٹ کر کے ایک شو میں انہیں سیلیکٹ کیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزیدہ سی انٹرسٹنگ انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں